محمد اشرف اتاری لیسٹر یوکے ہنفی کابینہ سے ارض کر رہا ہوں بابا جان آپ کی وارگاہ میں ایک سوال ارض ہے کہ اگر میرے کسی جاننے والے کا کوئی بہت ہی قریبی رشدار انتقال کر جائے اور اسے اس بات کی خبر نہ ہو تو میں اسے کس طرح اس کی اطلاع دوں واقعی یہ بھی سوال ہے ہم معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ جیسے کسی کا بیٹا زخمی پڑا ہے وہ شدید زخمی ہو گیا اور اب ماں بے چین ہے تو اس کو اس کی شدت بھی کم بتائیں گے زخم کی اور اگر اس نے دم توڑ دیا ہے اور ماں بھی زخمی پڑی ہے تو اس کو بتائیں گے نہیں وہ پوچھے گی نہ کہ بیٹا کیسا وہ ٹھیک ہے وہ تو بہت جلدی صحتیاب ہو رہا ہے بہت جلدی تمہارے پاس آئے گا دیکھنے تم کو دیکھنے کے لیے اس طرح جھوٹ بولتے ہیں آج کل جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے ایسی سخت ضرورت کے موقع پر طور یہ کی اجازت ملتی ہے انہوں نے پہلو دار بات کر رہے گی جو سری جھوٹ نہ ہو اب یہ کہ مجھے تو اپنا قصہ یاد ہے اکوٹ عملی کا کہ مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق کا وصال ہو گیا تو میرے ساتھ جو اسلام بھائی تھے انہوں نے مجھے خبر نہیں دی کیونکہ مجھے کھانے کی حاجت تھی مزید بھوکا رہے نہ مناسب نہیں تھا تو اس نے مجھے کھانا کھلایا کھانے کے بعد چائے بھی پیتا ہوں میں مجھے چائے پھلائی جب میں چائے پھی جگا نہ فریش ہو گیا اب اس نے بولا کہ مفتی دعوت اسلامی انتقال کر گئے ظاہر ہے کہ میں ان سے محبت بہت کرتا تھا تو اگر یہ کھانے سے پہلے مجھے بتاتے ہیں تو سیدھی باتیں گئے وہ جمتا رہی نا اللہ ان کو غریقے رحمت کرے بے حساب بخشے تو اس طرح کی کوئی حکمت عملی ہونا جائز تو وہ کی جا سکتی ہے ورنہ اطلاع نہ کرنا کہ اطلاع تو ہوئی جی پتا تو چلی جاتا ہے ہاں وہ دوست ہے اس کو اب وہ جیسے ہم گاڑی میں جا رہے ہیں اور آپ کو پتا چلیا وہ فوت ہو گئے ہیں اور وہ ڈائیونگ کر رہا ہے تو اگر اس کو بتائیں گے تو کہیں گاڑی ٹھوک نہ دے یہ خطرہ ہے تو ایسے صورت میں اس کو بتائے نہ جائے جب وہ گاڑی پارک کر لے اب اگر بھوک پیاس ہے یا پشاب وغیرہ کہ اس کو آج جاتے تو اس کو فریش ہو لینے دیں اب جب یہ آپ دیکھیں گے یہ اب اس کا یوں تھوڑا ترکیب میں اور جھٹکا کم لگے گا تھکن میں جھٹکا زیادہ خطر نہ ہو سکتا ہے اب اس کو بتا دیا جائے